پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سوال ہے کہ آج کل کوویٹ کی وجہ سے محکمہ سہت جو ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا ماسک پہننا ضروری قرار دیا جا رہا ہے کیا پوچھ رہے ہیں کہ کیا ماسک پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے اور اس زمن میں بعض علماء ابو دعوت کی اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جس میں نماز کے دوران اپنا مو نہ ڈھاپنے کے لئے کہا گیا ہے پوچھ رہے ہیں کہ وبا کی صورت میں مو کو ڈھاپ کر نماز پڑھنے سے اس حدیث کی نفی تو نہیں ہو رہی ہے اور کیا یہ گناہ تو نہیں کر رہے ہیں اچھا سوال کیا ہے نہیں بلکل ماسکی صورت میں کسی قسم کوئی قرارات نہیں ہے کیونکہ وہ اوزر کی وجہ سے ہے اور وہ حدیث کے ساتھ اس کی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے پھر چیرے کو چھپانا جو ہے یہ تو حج کے اندر ہوا حکامات ہیں کہ جو عورت بھی چیرے کو ننگا رکھے اور چیرے پر کپڑا نہ لگے لیکن نماز کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہے اور نماز میں پھر ماسکی صورت جو ہے وہ ایک اوزر کی وجہ سے ہے اور وہ ماسک پہن کے نماز پڑھیں اس پر قسم کی کوئی قرارات نہیں ہے بلکہ طبعی نکتہ نظر سے جو ہے ماہرین کی جو ہے رائے کو مقدم رکھے جو ہے کہ اپنے اور دوسری کی جو ہے جان کے تحفظ کے لیے ماسک کو استعمال کرنا ویسی جو ہے شرن ضروری ہو جاتا ہے جیازہ ماسک پہن کے نماز پڑھیں تو کوئی مذاقع نہیں ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس دور میں چونکہ ایک قبیلہ تھا مشرکانے جو تھے وہ لوگ مو ڈھاپا کرتے تھے تو آپ یہ حدیث اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آپ میں اور مسلمانوں اور جو ایمان لائیں اس میں یہ تخصیص ہو جائے کہ آپ یہ نماز کے دوران مو کو نہ ڈھاپیں یہ حدیث میں بہت سے سوا کہتا ہے